سیدنا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آدمی کل میں نے سیدنا امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ فضائل ان کی زندگی پاک کے کچھ حالات اور شہادت کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا تھا اور یہ بھی عدد کیا تھا کہ آج کی گفتگو سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور آپ کے حالات سے متعلق ہوگی لہٰذا ذہن کو حاضر رکھیں اور اس گفتگو کو بغور سنیں شہادت امام مسلم کے تذکرے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ مختصر لفظوں میں ہم یہ آپ کو بتا دیں کہ سیدنا امام حسین مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کے لیے کیوں روانہ ہوئے کس تاریخ پر اور جب آپ نے مکہ مکرمہ میں قیام فرمایا تو کیا حالات سامنے آئے کہ جن کی وجہ سے آپ کو حضرت امام مسلم کو کوفہ بھیجنا پڑا تو یہ چیز ذہن میں بہرحال محفوظ رکھیں ان تمامی ہم تاریخ کی تفصیلات کو پیش نہ کریں گے کہ ذرت امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد یزید کی برابر یہ خواہش اور کوشش رہی کہ کسی طریقے پر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے اور اسے خلیفہ تسلیم کرنے اور ایک چیز ذہن میں رہے کہ جب کسی آدمی کے گرد غلط مشورہ دینے والے جمع ہو جائے تو پھر اس آدمی کو تباہی سے کوئی بچا نہیں سکتا یہ حقیقت ہے کہ جس کے گرد غلط مشورہ دینے والے لوگ جمع ہو جائیں تو پھر وہ آدمی فتنے میں بھی مبتلا ہوتا ہے تباہ اور برباد بھی ہو جاتا ہے یزید کے جہاں عامال گندے اور برے تھے شراب پینا نمازوں کو چھوڑنا نمازوں کی توہین کرنا مدکاری میں مبتلا رہنا نجانے اور کتنی برائیاں تھیں وہیں پر اس کے گرد ایسے لوگ بھی جمع ہو گئے تھے کہ جو اس کو غلط مشورہ دے کر مزید اس کی بربادی کرنے پر تلے ہوئے تھے انہی مشوروں میں سے ایک مشورہ یہ بھی تھا کہ اس کے قریبی لوگوں نے مشورہ دیا کہ اگر چاند ہستیاں یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت امام حسین تجھے خلیفہ تسلیم کر لیں اور تیرے ہاتھ پر بیعت کر لیں تو پھر تیری خلافت اور حکومت میں کوئی شبہ نہ رہے گا اور خصوصی طور پر سجدنا امام حسین اگر بیعت کر لیتے ہیں تو پھر جہاں تک بھی مسلمانوں کا تعلق ہے انہیں تجھے خلیفہ تسلیم کرنے میں کوئی تکلق نہ ہو اسی لیے اس نے حکومت کے ذوم میں زور دینا شروع کیا تو علماء فرماتے ہیں کہ حالات کا رخ دیکھ کر کے حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت عبداللہ ابن عباس یہ حضرات تو مکہ مقدمہ بہت پہلے چلے آئے تاکہ یزید کے فتنے سے محفوظ رہے ابھی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قیام مدینہ تیبہ میں تھا اور اس وقت مدینہ تیبہ کا عامل یا گورنبر کہلیجئے یزید کی جانب سے مروان ابن حکم تھا یزید کا بار بار پیغام آتا تھا کہ امام حسین کو مجبور کر کے وہ میرے ہاتھ پر بیعت کر لے اور مجھے خلیفہ تسلیم کر لے مروان بار بار آپ تک پیغام پہنچاتا لیکن سیدنا امام حسین کا ہمیشہ یہی جواب تھا کہ یزید جیسے فاسق و فاجر کے ہاتھ پر اُس جیسے بدکار کے ہاتھ پر میں بیعت کر کے اُسے خلیفہ تسلیم نہ کر لگا برابر آپ انکار فرماتے رہے کتابوں میں تفصیلات تھیں اور پھر ایک موقع وہ آیا کہ جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے محسوس کیا کہ اب میرا مدینہ تیبہ میں قیام کرنا اور مدینہ تیبہ میں میرا رہنا مناسب نہیں ہے ممکن ہے کہ میری ذات کا بہانہ بنا کر کے یزیدی مدینہ تیبہ پر اپنی فوجوں کو لے یزید اپنی فوجوں کو لے کر چڑھائی کرے حرمت مدینہ سے کھیلے یا آپر ظلم و ذاتی کرے تو یہ گھوارا ہے کہ عالم مسافرت میں مجھ پر کچھ بھی گزر جائے لیکن میری ذات کا بہانہ بنا کر یزید کو مدینہ تیبہ کی عزت و حرمت سے کھیلنے کا موقع نہ ملے لہٰذا سیدنا امام عالی مقام نے سفر کی تیاریاں شروع کی اور شابان کا یعنی شبرات کا مہینہ تھا چار تاریخ تھی سن ساتھ ہجری جب سرکار امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قافلے کو لے کر کے اہلِ بیت کے افراد اور دوسرے ساتھیوں کو لے کر کے مدینہ تیبہ سے جانب مکہِ مکرمہ روانہ ہو گئے اور منزلیں تھی کرتے ہوئے آپ مکہِ شریف کی جانب آ رہے ہیں روانگی کے وقت یا ناستے میں عبداللہ ابن مدین آن کے ایک شخص ملے جو اہلِ بیت کے چاہنے والے حضرتِ امام حسین کے بڑے عقیدت مند انہوں نے ملاقات کی سلام و دعا کے بعد عرض کیا حضور کہاں کا ارادہ ہے تو سرکار امام حسین نے فرمایا کہ فی الحال تو ابھی میں مکہِ مکرمہ جا رہا ہوں ابھی میرا قیام مکہِ شریف میں ہوگا حضرتِ عبداللہ متی عرض کرتے ہیں ابنِ متی عرض کرتے ہیں کہ اے نواسِ رسول میں آپ کے دھر کا غلام ہوں میں آپ کی بارناہ کا غلام ہوں اتنا میرا مشورہ ضرور قبول فرما لیں کہ آپ مکہِ مکرمہ تک تو ضرور جائیں اور مکہِ مکرمہ تک آپ کا سفر ہو لیکن مکہِ شریف سے آگے کے سفر کا ارادہ نہ کریں اور پھر انہوں نے کھل کر کے یہ بھی کہا کہ یہ مشورہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جس وقت مکہِ مکرمہ کی سرزمین پر آپ کا قیام ہوگا اہلِ کوفہ کو اطلاع ملے گی تو وہ آپ کے پاس یقیناً پیغام بھیجیں گے خطود بھیجیں گے ممکن ہے نمائندے بھیجیں اور آپ سے اسرار کریں گے کہ آپ شہرِ کوفہ تشریف لے آئیں تو کوفیوں کا حال یہ ہے کہ کوفی لائیو فی ان کوفیوں کے وعدے اور بھروس وعدے پر نہ بھروسہ کریں گے آپ نہ اعتماد کریں گے ان سے امیدِ وفا نہیں ہیں ہم آپ کو مکہِ مکرمہ تک جانے سے نہیں روکتے آپ تشریف لے جائیں لیکن مکہِ شریف سے آگے کا ارادہ نہ فرمائیں گے یہ میرا مشورہ ہے سجدنا ایمامِ عالی مقام نے فرمایا کہ عبداللہ ابنِ مطی تمہارا مشورہ بہتر ہے تم نے اپنا حق ادا کیا جانا تو مجھے فی الحال متے مکرمہ ہے رہاں آگے کی منزل یہ بربردگارِ عالم بہتر جاننے والا ہے کہ میرا یہ سفر کہاں مکمل ہوگا یہ مرض یہ رب برموقوف ہے فی الحال تو ابھی ہم مکہِ مکرمہ تک جائیں گے سجدنا ایمامِ عالی مقام مدینِ طیبہ سے سفر کرتے ہوئے منزلیں تے کرتے ہوئے مکہِ مکرمہ تشریف لے آئے تو اس وقت علماءِ سیر کے بیان کے مطابق یہاں پر حضرتِ عبداللہ ابنِ زبیر کی حکومت تھی بہت سے لوگ ملنے آئے جو صحابہ موجود تھے اور لوگوں نے سرکار امام سے ملاقات کی اور جب تنہائی کا موقع آیا تو عضرتِ عبداللہ ابنِ زبیر نے عرض کیا اے نوازِ رسول اگر حکومت اور خلافت کی تمنہ ہو تو آپ اپنا مبارک ہاتھ بڑھائیں میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرلوں خلیفہ آپ ہوں گے ہم لوگ آپ کے فرما کردار ہوں گے تو دیکھو اگر امامِ عالی مقام کو خلافت کی تمنہ ہوتی حکومت کی عارضو ہوتی تو اس سے بڑھکر اور کیا موقع تھا قدرتِ عبداللہ ابنِ زبیر غد فرمائش کر رہے ہیں لیکن امامِ عالی مقام نے جو تفصیلی جواب دیا اس کا خلاصہ یہی تھا اور یہی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عبداللہ ابنِ زبیر یہاں کی خلافت اور حکومت تمہیں مبارک یہ نہ سوچنا کہ میں یہاں خلافت کی تمنہ میں آیا ہوں یا حکومت کی عارضو میں آیا ہوں میری منزل خلافت اور حکومت نہیں ہے بلکہ یہ سن لو کہ یہ سفر تو میں نے پہلے اس لیے کیا کہ میری ساتھ کا بہانہ بنا کر کے یزید مدینِ طیبہ کی حرمت و عزت سے نہ کھلے اور دوسری چیز یہ سن لو کہ میری آخری منزل مکہِ مکردما نہیں ہے میری آخری منزل کچھ اور ہے درمیان کا وقت پورا کرنے کے لیے میں شہرِ مکہ میں رک گیا ہوں وقت آ جائے گا تو اپنی آخری منزل کے لیے میں یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا وہ یا امامِ عالی مقام نے بازے کر دیا کہ آپ کی منزل مکہِ مکردما نہیں تھی آپ کی منزل میدانِ کربلا تھی جو آپ کا آخری صبحِ قیامت تک کے لیے مقام اور آخری آرام کا تھی لیکن وقت باقی تھا اسے پورا کرنا تھا بات کو مقتصر میں عرض کر رہا ہوں مکہِ مکرمہ میں سجدنا امامِ عالی مقام کے قیام کی جب اطلاع اہلِ کوفا کو ملی تو انہوں نے خط پر خط بھیجنا شکو کیا اور خطوط بھیجے بر روایتِ دیر فوخت اور بعض روایتوں میں ہیں کہ ڈیر ہزار تخت بھیجے نمائندے بھیجے امامِ عالی مقام برابر انکار فرماتے رہے اور برابر حضر کرتے رہے اہلِ کوفا کا اسرار پڑتا رہا جو مقتدر صحابے کرام موجود تھے اس وقت مہا پر حضرتِ عبداللہ ابن عمر حضرتِ عبداللہ ابن عباد حضرتِ ابو سعید خضری حضرتِ عبداللہ ابن ببین اور دوسرے صحابہ برابر یہ مشورہ دیتے رہے کہ اے امام آپ مکہِ مکرمہ چھوڑ کر اوہا تشریف نہ لے جائے یہاں تک کہ کوفیوں نے نمائندے بھیجے اپنے وفد بھیجا اور جب ان کا اسرار حد سے زیادہ بڑھ گیا کہ یزید ہم پر ظلم کر رہا ہے یزید بدکاری اور برائیوں میں مبتلا ہے آپ تشریف لے آئیں ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے اور یزید کا مقابلہ کریں گے تو جب سرکار امام عالی مقام کے پاس نمائندے اور وفد آتے رہے اسرار بڑھ گیا تو آپ نے کوفہ جانے کا ارادہ فرمایا تمامی صحابہ اور مقدر ہستیوں نے سرکار امام عالی مقام سے عرض کیا حضور ان کا بھروسہ نہیں لیکن امام عالی مقام کا جواب کہ میں بھی جانتا ہوں کہ یہ قابل اعتماد نہیں ہیں ان کے بعدوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا لیکن منزل میرے سامنے یہ ہے کہ کل اگر میں ہم نہیں جاتا ہوں تو میدان قیامت میں ہو سکتا ہے کہ یہ میرا دامن پکڑنے اور نانا جان کی بارگاہ میں یہ میری شکایت کریں کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کے نواسے امام حسین کو بلانا چاہا اگر یہ آگئے ہوتے تو ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے ان کو خلیفہ مان کرتے یزید کے ظلم و ذاتی کا مقابلہ کرتے لیکن جب یہ نہیں آئے تو بغیر امیر کے ہم مقابلہ کیسے کرتے لہذا اے صحابے کرام مجھے بھی خطرہ ہے ان کے وعدوں پر بھروسہ نہیں لیکن قیامت کے دن کے اس شلمندگی سے بچنے کے لیے یہ گوارہ ہے کہ یہ بے وفائی کر جائے مجھے دشتِ غربت اور بے کسی کے عالم میں سر کٹانا پڑے خانوادہ نٹانا پڑے یہ گوارہ ہے لیکن نانا جان کی بارگاہ کی شلمندگی یہ گوارہ ہے یہ سرکار امام عالی مقام کا جواب تھا پھر ان صحابے کرام نے مشورتن عرض کیا اے نواسے رسول اگر آپ نے جانا ہی تکر لیا ہے ہم نہیں روکتے مگر ایک مشورہ پہلے ہمارا یہ ہے اسے آپ پان لیں کہ پہلے اپنی جانب سے کسی کو اپنا نمائندہ بلا کر کے آپ کوفہ بھیج دیں وہ جائیں حالات کا جائزہ لیں حالات کو سمجھیں اور جب ان کی طرف سے یقینی اطلاع آ جائے آپ کو اتمنان ہو جائے پھر آپ سفر کریں ہمیں اطراض نہ ہو سرکار امام عالی مقام نے فرمایا کہ یہ مشورہ قابل قبول ہے چنانچہ حضرت امام مسلم کو آپ نے بولایا اور فرمایا کہ میں اپنا نائے اور نمائندہ بنا کر کے آپ کو پھیجتا ہوں کہ آپ شہرِ کوفہ تشریف لے جائے حالات کو دیکھیں سمجھیں اگر آپ کو اتمنان ہو جائے کہ اہلِ کوفہ وفاداری کا ثبوت دیں گے تو آپ ہمیں اطلاع دیں میں بھی آ جاؤں گا امامِ مسلم روانہ ہو گئے یہ سجدنا امامِ حسین کے چچازات آئی ہے حضرتِ علیِ مرتضی کے ایک بھائی تھے جن کا نام عقیل تھا انہیں حضرتِ عقیل کے صاحبزادِ امامِ مسلم ہیں ان کو آپ نے روانہ کر دیا اور جس وقت حضرتِ امامِ مسلم جانبِ کوفہ روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ آپ کے دو صاحبزادے تھے علماءِ سیر نے بیان کیا کہ بڑے صاحبزادے کا نام عبراہیم جن کی عمر شریف کم و بیش آٹھ سال کی تھی اور دوسرے چھوٹے صاحبزادے کا نام محمد تھا جن کی عمر شریف سات سال کی تھی یہ دونوں صاحبزادے حضرتِ امامِ مسلم کے ساتھ تھے مختصر یہ کہ سجدنا امامِ مسلم جب سرزمینِ کوفہ پر پہنچے تو دو چار دنوں ہی کے اندر کوفیوں کے جوش کا یہ عالم کہ امامِ حسین کی خلافت کے لئے کم و بیش ساتھ ہزار کوفیوں نے امامِ مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی یا اور کم زیادہ رہے ہو چالیس ہزار ہو ساتھ ہزار ہو تو جب امامِ مسلم نے یہ دیکھا کہ تین چار دن میں اتنے لوگوں نے اتنے جوش و خروش کے ساتھ میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے امامِ حسین کو خلیفہ تسلیم کر لیا ہے انہیں اتمنان ہو گیا کہ وقت گزرتا جائے گا بیعت کرنے والوں کی تعداہت پرتی جائے گی انہوں نے اسی وقت حضرت امامِ حسین کے پاس کوفے سے خط لکھ کر کے روانہ کر دیا کہ اے نوازِ رسول آپ تشریف لے آئیں بظاہر حالات اتمنان وقت ہے ادھر تو آپ کا خط مکہِ مقدمہ روانہ ہوا امامِ حسین کے پاس بھئی وہ آج کا زمانہ تو نہیں تھا کہ چند منٹ اور سکن نے کہاں سے کہاں گفتگو کر لی جائے وہ زمانہ تو پیدل سفر کا اونٹوں پر کھوڑوں پر لیکن وہی پر کوفے کے اندر کچھ ایسے اہلِ بیعت کے دشمن بھی موجود تھے کہ جنہوں نے خفیہ طریقے پر یدید کے پاس بھی خط بھیجا کہ اتنے اہلِ کوفہ نے امامِ حسین کے لیے بیعت کر لی ہے اور اگر تو کوئی انتظام نہیں کرتا تو یوں سمجھ لے کہ کوفہ اور اس کا علاقہ تیرے ہاتھوں سے نکل جائے گا یدید کو اطلاع ملی اس نے اپنے لوگوں کو جمع کیا ماج علماء نے خاص کر ایک نام کا تذکرہ کیا جس کا نام سرحون ابن منصور تھا اور شاید میں نے بعض کتابوں میں پڑھا کہ یہ مذہبن یہ شب عیسائی تھا اور انتہائی مکہ اور بھدماج جو یزید کے قریب تھا اور بھی دوسرے لوگ مشورہ ہوا تو سرحون ابن منصور نے خاص کر مشورہ دیا کہ کوفے پر کسی ایسے عامل اور گورنر کو مقدر کیا جائے کہ جو انتہائی صرف آؤں رہے بیتے نبی کا دشمن ہو جب تو وہ مقاملہ کر سکے گا دوسرے کی بس کی بات نہیں ہے یزید نے پوچھا تیری نظر میں کوئی ہے تو وہ چونکہ ابن زیاد کا دوست بھی تھا مزاج آشنا بھی تھا اس نے کہا عبید اللہ ابن زیاد سے بہتر دوسرا کوئی نظر نہیں آتا اور حالبن ابن زیاد اس وقت بسرا کا گورنر تھا یزید نے اس کو پیغام دیا تفصیلاً وگر واقعات ہو تو کئی دن چاہئے ابن زیاد کو کوفے کا گورنر مقنر کیا تولت کی سرمائے کی جاگیر کی لالج دی کہ تُو جا کر کوفے کے حالات کو دیکھ اور وہاں کا انتظام کر تو یہ بڑا فریبی اول مکار تھا اس نے ایک فوج لی اور روانہ ہوا کوفے کی جانب لیکن اس نے کیا یہ کہ فوج کو تو ایک راستے سے روانہ کیا اس نے راستہ بدلا تاریخ کی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس مکہ مکرمہ یا مدینہ تیبہ یہ علاقہ صوبہ حجاز کہلاتا ہے عرب شریف کا یہ صوبہ حجاز کہلاتا ہے مکہ شریف اور مدینہ تیبہ جیسے نجد ایک صوبہ الگ ہے ایسا ہی یہ صوبہ حجاز کہلاتا ہے تو حجازی لوگوں کا اور خان اہلِ بیت کا لباس اس زمانے میں جدا جانا تھا اہلِ بیت اپنے انتیاز کے لیے اپنی پہچان کے لیے جہاں پر ایک مخصوص لباس پہنتے تھے وہی پر چہرے پر اپنے نقاب بھی رکھتے تھے تاکہ جدھر سے گزریں لوگ پہچان لیں کہ یہ کسی آن گھرانے کے آج بھی نہیں ہیں یہ اہلِ بیتِ نبی میں سے یہ ایک امتیاز تھا عبید اللہ ابنِ زیاد نے مکاری کی آب ڈالیں تاکہ لوگ دھوکے میں آ جائیں کہ یہ عبید اللہ ابنِ زیاد نہیں ہے یہ اہلِ بیت میں سے کوئی ایک فرق ہے اور اس نے یہ بھی سوچا کہ چونکہ امامِ مسلم کے خط کی بنیاد پر امامِ حسین مکہِ مکرمہ سے روانہ ہو چکے ہوں گے جاسوس لگا دیئے تھے حالات کو سمجھنے کے لئے تو اس نے سوچا کہ میں حجازی لباس میں جب شہرِ کوفہ میں داخل ہوں گا تو لوگ مجھے پہچان نہ پھائیں گے اور ترکیب یہ کی کہ کوفے میں ایسے وقت میں داخل ہو کہ رات کا اندھیرہ ہو چکا ہو لباس سے لوگ ڈھوکہ کھا جائیں اور مجھے امامِ حسین سمجھ کر کے وہاں کوفے کے داول عمارت تک جانے کا موقع دے یہ مکاری اس کی تھی چنانچہ وہ مندلیں تے کرتا ہوا کوفے کی جانب آ رہا تھا امامِ مسلم کے ہاتھوں پر جن لوگوں نے بھیعت کر لی تھی روزانہ وہ صبح کے وقت لے کر شام تر اس راستے پر آ کر بیٹھ جاتے انتظار میں کہ جس راستے سے امامِ حسین کو آنا تھا کہ شاید کسی وقت بھی امامِ حسین تشریف لے آئے کئی دن اسی عالم میں گزر گئے ایک دن ٹھیک سورج غروب ہو چکا تھا کہ اسی وقت معلوم ہوا کہ دور سے گرد اڑ رہی ہے کوئی قافلہ آ رہا ہے اہلِ کوفہ سمجھیں کہ امامِ حسین کا قافلہ ہوگا رک گئے اور تھوڑی دیر کے بعد جب آنے والے یہ چند فراد قریب آئے تو حجازی لباس دیکھا چہرے پر لقاب دیکھی میاں عقیدت کا معاملہ تو ہوتا ہے کہ تحقید نہ کر سکے عقیدت میں نعرے لگانے شروع کر دیئے امامِ حسین کی شان کے متعلق تحقید کرنا چاہیے تھا کہ آنے والا کون ہے مہد ہر جگہ نعروں سے کام نہیں چلتا حالات کو سمجھنا بھی ضروری ہوتا ہے لیکن عقیدت کی بات تھی تحقید نہ کر سکے بھیڑ جمع ہو گئی اور یہ اپنی بھوڑے پر بیٹھا ہوا اس بھیڑ کے ساتھ شہرِ کوفہ میں داخل ہوا اور جو شہرِ کوفہ کا دار العمارت تھا یعنی حکومت کا مکان تھا جہاں تک اسے پہنچنا ضروری تھا لہذا وہاں تک وہ اسی عالم میں آیا لوگ ابنِ رسول زندہ بعد ابنِ رسول سلام علیکھ کے نعرے لگا رہے ہیں مگر یہ کچھ جواب نہیں دے رہا ہے اور لوگوں کو بھی اس پر فکر نہیں تو اس وقت جو کوفہ کے گورنر حضرتِ نومان ابنِ بشیر تھے یہ اہلِ بیت کے محب تھے جب کوفہ کے دار العمارت کے قریب یہ لشکر یہ جلوس مہج گیا تو ان کو فکر ہوئی کہ ہم تو ابنِ رسول کے نعرے لگا رہے ہیں سلام کر رہے ہیں لیکن ادھر سے کوئی جواب نہیں آ رہا معاملہ کیا ہے وہ آگے پڑھے اور جب چہرے سے خود اس کے نقاب ہٹائی تو ابنِ زیاد کا مکروح چہرہ نظر آیا انہوں نے پکار کر کہا اے اہلِ کوفہ جہے تم امامِ حسن سمجھ رہے ہو یہ تو عبیداللہ ابنِ زیاد اہلِ بیتِ نبی کا دزمن ہے اب دیکھو یہی پر کوفیوں کا عاد قبیداللہ ابنِ زیاد کا نام سننا تھا کہ بھیڑ چھٹنے لگئیں ونہ اگر اسی موقع پر اس ظالم کا خاتمہ کر دیتے تو آج کا ایک یہ معاملہ ہوتا لیکن بزدلی اور بے وفائی اہلِ کوفہ کی یہ ہوئی کہ مجمع چھٹنے لگا یہ اتمنان سے اپنے دان الحکومت میں داتل ہو گیا اور جو فوج اس نے اپنی تدبیر سے بھیجی تھی شہرِ کوفہ کے قریب آ چکی تھی راتوں رات اس فوج کو بھی اس نے شہرِ کوفہ میں جاتب کر لیا یعنی مکاری اور فریب کا معاملہ اہلِ کوفہ اپنے گھر میں ہیں جب رات بزر گئی صبح کا معاملہ ہوا تو جامِ مسجد میں اس نے اعلان کر آیا کہ تمامی کوفے کے لوگ جمع ہو جائیں کثیر مجمع ہو گیا یہ عبید اللہ ابنِ زیاد ممبر پر کھڑا ہوا اور کھڑے ہونے کے بعد اس نے اعلان کیا کہ جن لوگوں نے یزید سے بے وفائی کی ہے خدداری کی ہے امامِ حسین کے لئے بیعت کی ہے اگر وہ بیعتِ امام نہ توڑیں گے تو میں ان لوگوں کو دردناک سزا دوں گا ان کی عورتوں کو بیوہ بچوں کو یتیم کر دوں گا ان کے گھروں کو اجار دوں گا جب اس نے دھمکی دی تو تاریخ قیدی ہے کہ اہلِ کوفہ کا یہ حال تھا کہ وہ آپس میں اہلِ کوفہ یہ کہنے لگے کہ ہمیں اس معاملے میں نہیں پڑھنا چھگڑا امامِ حسین اور یزید کا ہے وہ جانے ہم امامِ حسین کے ساتھ کیوں جائیں بے وفائی دیکھ لے ارے ظالموں بلایا تو تم نے تھا دعوت تو تم نے دی تھی اور اب پہ وفائی اور بھندلی کا یہ عالم کہ دعون بچا کر کے گزر رہے ہو ایک ایک کر کیوں کہ لیجئے کہ چھٹنے لگے روایت میں ملتا ہے کہ اس وقت حضرتِ امامِ مسلم کا قیام مختار ابنِ عبید سقفی کے مکان پر تھا جب حالات کو آپ نے دیکھا کہ حالات بدلتے جا رہے ہیں تو آپ وہاں سے نکلے ابھی کچھ اہلِ کوفہ آپ کے ساتھ تھے روایتوں میں ہے کہ دن گزر گیا غالمن اثر کی نماز اور بعض علماء کہتے ہیں کہ مغرب کی نماز کا معاملہ تھا کہ وہ ساٹھ یا چالیس ہزار میں سے امامِ مسلم کے ساتھ صرف پانچ سو رہ گئے بھاقی اور سب بھاگ گئے سب نے بے وفائی کی اور پھر بے وفائی کا حال دیکھیں کہ جب سجدنا امامِ مسلم حصر یا مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے مسلے پر کھڑے ہوئے تو بظاہر پیسے پانچ سو کوفین سب بان کر کھڑے تھے لیکن تاریخ تہتی ہے کہ واللہِ نظیم جب امامِ مسلم نے سلام پھیرا ہے تو مسلے پر تنہا امامِ مسلم تھے یہ پانچ سو بھی بے وفا کوفی بھاگ گئے تھے سوچو یہ ہے بے وفائی کا عالم یہ ہے ان کی غداری کا عالم اہلِ کوفہ کا یہ کردہا رہا شام کا وقت ہے حضرتِ امامِ مسلم بظاہر اس شہر کے لیے اجنبی لیکن معلومات تھی آپ حضرتِ حانی ابنِ عروہ کے مکان پر تشریف لائیں حضرتِ حانی ابنِ عروہ یہ ابنِ قبیلے کے سردار تھے آپ کا روبو دبدبا تھا اور خاص بات یہ تھی کہ یہ اہلِ بیعت کے چاہنے والے تھے اہلِ بیعت کے یقیناً سچے وفادار تھے امامِ مسلم ان کے مکان پر تشریف لے آئے دروازہ کھٹ کھٹایا وہ باہر تشریف لائے ملاقات ہوئی اگرچہ وہ خود بیمار تھے لیکن جب اپنے دروازے پر انہوں نے حضرتِ امامِ مسلم کو دیکھا عدب کے ساتھ اندر لے گئے بٹھایا اور یہ عرض کیا کہ حضور اب آپ میرے مہمان ہیں آپ عزت و اتمنان کے ساتھ میرے گھر میں رہیں جب تک میں زندہ ہوں آپ کے بدن پر کوئی خراش نہ لے گا میں غلام ہوں اہلِ بیعتِ نبی کا حقِ غلامی ادا کروں گا آپ میرے مکان پر تشریف فرما رہیں یہی پر ایک چیز ذہن میں اور رکھ لیں کہ حالات کا جائزہ لے کر حضرتِ خانی کے مکان پر آنے سے پہلے سجدنا امامِ مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دونوں صاحب زادوں کو کوفے کے قاضی جن کا نام شرح تھا یہ بھی اہلِ بیعت کے محبت تھے مگر اتنا حمد اور حسنے میں بلندی نہ کی پھر بھی اپنے دونوں بچوں کو ان کے سپرد کر دیا تھا کہ ہم پر جو بھی گزر جائے لیکن آپ کوشش کریں کہ میرے یہ دونوں بچے حفاظت کے ساتھ مدینِ تیبہ پہنچ جائیں تو امامِ مسلم کے دونوں صاحب زادے قاضی شرح کے مکان پر تھے آپ نے حضرتِ خانی کے مکان پر قیام فرمایا ایک دن دو دن گزرا ابنِ زیاد کو تلاش تھی حضرتِ امامِ مسلم کہا گئے پتہ نہیں چل رہا تھا اسے اور چوتھ حضرتِ خانی کی ابنِ زیاد کے ساتھ پہلے سے دوستی تھی تعلق کا جب یہ حالات نہیں تھے اس قسم کے اور چوتھ حضرتِ خانی کے متعلق علماء نے لکھا کہ یہ اپنے قبیلے کے ایسے بڑے زبردست سردار تھے کہ جب یہ کسی محاد پر نکلتے تھے تو چار ہزار ترہ پوش سوار اور آج ہزار پیدل لوگ آپ کے ساتھ چلتے تھے ایک دب دبا تھا لوگ تھا ابنِ زیاد آپ سے کبھی کبھی ملنے آتا تھا اس نے جب معلوم کرایا کہ حضرتِ خانی کی طبیعہ تعلیل ہے تو اس نے پیہام دیا کہ میں خود آپ سے ملنے کے لیے آ رہا ہوں تو حضرتِ خانی نے امامِ مسلم سے فرما کہا کہ حضور موقع بڑا اچھا ہے یہ میری عیادت کے لیے آ رہا ہے میں بیمار یقینا ہوں موقع غریبت یہ ہے کہ میں اس کو اس طریقے پر بٹھاؤں گا کہ آپ جس حجرے میں ہیں ادھر اس کی پیٹھو اور جب میں اشارہ کروں تو آپ تشریف لے آئے اور اس کا سر قلم کر دے فتنہ ختم ہو جائے گا امامِ مسلم نے فرمایا خیر یہ مشورہ آپ کا اپنی جگہ پر ہے لیکن ہونا وہی ہے جو مرضی رب ہے تدبیر اپنی جگہ پر ہے لیکن ہوگا وہی جو مرضی رب ہے امامِ مسلم حجرے میں تشریف فرما ہے ابنِ زیاد آیا حضرتِ حانی کے قریب بیٹھ گیا اور حضرتِ حانی نے یہ کہا تھا کہ جس وقت میں اپنے سر سے اپنا امامہ اتار کر کے چار پائی پر رکھوں تو اشارہ ہوگا کہ موقع غریبت ہے آپ آکر اس ظالم کا خاتمہ کر دیں گفتگو ہوتی رہی حضرتِ حانی نے دورانے گفتگو تین مرتبہ اپنے سر سے صافہ اتارا چار پائی پر رکھا مگر حضرتِ امامِ مسلم تشریف نہ لائے تو آپ نے عربی زبان میں دو تین شیر پڑھے جن کا مفہوم یہ تھا کہ مفتد تو سامنے ہیں آنے میں دیر کیوں تو ابنِ زیاد خبرہ کر پوچھنے لگا کہ آخر یہ شیر آپ کیوں پڑھ رہے ہیں تو جو قریبی لوگ تھے انہوں نے بہانہ بنا دیا کہ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے یہ دن کے آخری حصے میں کبھی کبھی ان کے مزاج کی قیفیت یہی ہو جاتی ہے مگر یہ ظالمی جہاں دیدہ تھا اسے کچھ خطرے کے ساتھ ہوا جلدی سے معذرت کی اٹھ کر کے چلا گیا مگر یہ یقین نہیں تھا کہ امامِ مسلم یہاں تشریف فرما ہوں گے ابنِ زیاد کے جانے کے بعد حضرتِ امامِ مسلم حجرے سے باہر تشریف لائے حضرتِ حانی نے عرض کیا حضور میں نے تین مرتبہ اشارہ کیا آپ تشریف نہ لے آئے معاملہ کیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ حضرتِ حانی بات یہ ہے کہ اول تو ابنِ زیاد آگ کے گھر میں بحیثیت مہمان کے تھا تلوار اٹھانا میری ضمیر نے گوارہ نہ کیا لیکن آپ کے اشارے پر میں اٹھا بھی تو جتنی مرتبہ میں نے ارادہ کیا کسی نے خیم سے میری کمر کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور مجھے بٹھا دیا اور تیسری مرتبہ جب میں نے ارادہ کیا تو کسی نے میری کمر کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور میرے کانوں میں آواز آئی کہ اے امامِ مسلم ابھی اس کی عمر کا پیمانہ لبرید نہیں ہوا ابھی اسے کچھ اور گناہ کرنے ہیں ابھی اس کی موت کا وقت نہیں آیا تو جب مشیعتِ عیدی یہی ہے تو وہاں پر آپ بھی مجبور ہیں وہاں پر میں بھی مجبور ہوں یا قدرت کا نظام دے قدرت کے راز دے درودِ پاک پڑھنے تو دو ایک باتیں اور ارز کرنے اللہم اسمی علی سمیدنا و مولانا محمد 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 میں تھوڑی دیر گفتگو رہے گی ممکن ہے کہ میں شہادت کی تفصیلات آج نہ ارز کر پاؤں تو تفصیلات میں کل ارز کر دوں گا ابنِ زیاد کو برابر تلاش کی کہ امامِ مسلم کہاں پر ہے لیکن پتہ نہیں چل رہا تھا کہ امامِ مسلم کہاں پر ہے تو اس نے مقل نام کے ایک بہتی ہوشیار جاسوس کو بلایا جو اس کا غلام بھی تھا اور خالباً اس کو تین ہزار دینار یا شرفیاں یا جو کچھ بھی دی اور کہا کسی بھی صورت سے تو پتہ چلا لے کہ امامِ مسلم شہرِ کوفہ میں کہا ہے اس لیے کہ باہر نہیں گئے میں نے ناکہ بندی کھرا دی ہے فوج نے شہرِ کوفہ کو گھیرے میں لے رکھا ہے ہے شہرِ کوفہ کے اندر پتہ چلا کہ وہ کہاں پر ہے تو یہ بڑا مکار اور فریبی تھا اس نے جگہ بجگہ گھومنا شروع کر دیا خالباً اثر یا زہر کی نماز کا یا کسی نماز کا وقت رہا ہوگا کہ یہ بھومتا ہوا حضرتِ حانی ابنِ عروہ کے محلے میں آیا اور ان کے مکان کے سامنے جو مسجد تھی اس میں داخل ہو گیا اور اس کے ذہن میں یہی بات تھی کہ گلی پوچے میں گھومنے سے بتانا چلے گا مسجدوں میں یا ایسے مقام پر چلا جائے جہاں پر ممکن ہے کوئی ایسا مل جائے جو امامِ مسلم کا پتہ بتا سکے یہ مقل مسجد کے اندر آیا تو اس نے دیکھا کہ مسلم بن عوصجہ عصدی نام کے ایک شخص نماز پڑھ رہے یہ ایک جانب بھیک کر کے غور سے ان کے نماز کے انداز کو دیکھتا رہا نماز پڑھنے کی کیفیت کو دیکھتا رہا اور یہ بڑے سکون سے نماز پڑھ رہے تھے جب یہ نماز سے فارغ ہوئے تو انہی کے قریب جا کر بیٹھ گیا اور چیخیں مار کر کے رونی لگا ماقل چیخیں مار کر کے رونی لگا جیسے معلوم ہو کہ یہ بڑا مصیبت زدہ ہے اس پر بڑی مصیبت اور بڑی آفت نازل ہوئی ہے چیخیں مار کر مار کر کے اور رو رہا تھا ان کو حیرت تھی انہوں نے تسلی دینی شروع کی تو وہ حبیث اور رونی لگا بھئی مکاروں کا کام کیا ہوتا ہے جب مکاری پر ہی ہے تو جتنا چاہے روئے جتنا یہ سمجھا رہے ہیں وہ رو رہا ہے کوئی دیر کے بعد جب جب ہوا تو آپ نے پوچھا حضرت مسلم منعوتجا قصدی رضی اللہ تعالی عنہ لے کہ تُو کون ہے تجھ پر کیا مصیبت نازل ہوئی اتنا کیوں رو رہا ہے تو اس نے کہا آپ کو دیکھ کر مجھے رونا آیا اس لیے کہ میں شہرِ کوفہ میں امامِ حسین کا بھیجا ہوا آیا اور امامِ مسلم کو تلاش کر رہا ہوں اتنے دن ہو گئے ان کا پتہ نہیں چلا اور مجھے ان کی تلاش ہے حضرتِ امامِ حسین نے اتنے ہزار دینار بھیجے ہیں اور امامِ مسلم تک مجھے اس رقم کو پہنچانا ہے تاکہ اس کے ذریعے وہ ہتھیار خریدیں انتظام کریں اور ابنِ زیاد کا مقابلہ کر کے شہرِ کوفہ سے باہر آ جائیں اور مجھے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو امامِ مسلم کا پتہ ضرور معلوم ہے لہٰذا آپ کو دیکھ کر کے دل میں اپنائجت معلوم ہوئی رونا آ گیا دیکھو ظالم کیسے فرحب کی بات کر رہا ہے کیسے مقرقی بات کر رہا ہے تو حضرتِ مسلم بن عوصجہ صدی نے فرمایا تجھے یہ کیسے گمان ہو رہا ہے کہ میں امامِ مسلم کا جاننے والا ہوں یا چاہنے والا ہوں تو یہ ظالم کہتا ہے کہ میں نے آپ کے نماز پہلے کیا اندازت دیکھا رکو اور سجدہ کو دیکھا نماز میں جو خشیت اور جو میں نے عدب آپ کا دیکھا یہ کوئی خیر ایسی نماز نہیں پڑھ سکتا ایسی نماز تو اہلِ بیت کا چاہنے والا ہی پڑھے حضرتِ مسلم بن عوصجہ صدی کو یقین آ گیا کہ یقیناً یہ امامِ حسین کا بھیجا ہوا آیا ہے جب ہی تو یہ ایسی گفتگو کا رہا ہے بہی سادہ لو تھے یہ فریدکار تو نہیں تھے بتا دیا کہ ہاں بے شک مجھے امامِ مسلم کا پتا ہے اور جب تو امامِ حسین کا بھیجا ہوا آیا ہے تو چل میں تیری ملاقات کرا دوں یا دھوکے میں آگئے اس آدم کے ماقل کو اپنے ساتھ لیا حضرتِ حانی کے مکان پر اس کو لے گئے اور حضرتِ حانی کو بتایا کہ یہ امامِ حسین کا بھیجا ہوا آیا ہے ان کو بھی یقین آیا کہ ایک محتمد آدمی لے کر آیا ہے جنانچہ امامِ مسلم سے ملاقات کرائی وہاں پر بھی یہ ظالم خوب رویا اور بڑی مکاری کی بات کی اور کہا یہ تین ہزار دینار یا شرفیاں امامِ حسین نے آپ کے لیے بھیجے ہیں ان کو آپ لے لیں اور ان کے ذریعے ہتھیار خرید کر کے اور کوئی انتظام کر کے شہرِ پوفا سے باہر آ جائیں یہاں یہ مکاری کی بات کر کے محصت ہوا اور ابنِ زیاد کے پاس پہنچا اور جا کر ابنِ زیاد سے کہتا ہے کہ حانی تیرے دوست ہیں لیکن انہوں نے تیرے ساتھ بے وفائی کی امامِ مسلم کو انہی کے مکان میں پوشیدہ ہے ابنِ زیاد کو حیرت ہوئی غصہ بھی آیا اس نے محمد ابنِ عشاش کا ندی اور دو تیر یزیدیوں کو بلایا اور کہا چاہو حضرتِ حانی کو میرا پیغام دو ان کو میں تلق کر رہا ہوں ان کو میرے پاس لاکر حاضر کر دو یہ تینوں شخص آئے حضرتِ حانی سے ملاقات کی اور کہا کہ عبداللہ ابنِ زیاد نے آپ کو بلایا ہے آپ کو تلق کیا ہے آپ تشریف لے چلے حضرتِ حانی سمجھ گئے کہ ممکن ہے ابنِ زیاد کو امامِ مسلم کی خبر مل چکی ہوگی لہذا اسی لیے اُس ظالم نے بلایا ہے آپ نے ان تینوں کو رخصت کیا خود نیا حسن کیا نیا علمات پہنا خشکو لگائی امامِ مسلم کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا حضور ابنِ زیاد کی لیت خیر نہیں معلوم ہوتی ارادے میں بدی ہے مجھے گمان ہے کہ ابنِ زیاد میرے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے گا لیکن میرا یقین ہے اور میں اس پر ثابت قدم ہوں کہ جب تک میں زندہ ہوں آپ کے بدن پر خراش نہ آنے دوں گا اگر میں شہید بھی کر دیا جاؤں تو بھی میں اپنی زندگی میں آپ کو ابنِ زیاد کے حوالے نہیں کر سکتا میرے شہادت کے بعد یہ گھر بھی آپ کے حوالے ہے اور میرے اہل و عیال بھی آپ کے حوالے ہیں یہ کہہ کہ آپ رخصت ہوئے ابنِ زیاد کے دربار میں ہاتھ آئے تو ابنِ زیاد نے چہرہ پھیر لیا آپ سامنے گئے تو بھی اس نے ترش روئی کی پوچھا آخر چہرہ پھیرنے کی وجہ کیا ہے تو ابنِ زیاد نے کہا کہ میرے ساتھ بھی تمہاری دوستی اور تم نے مجھ سے بے وفائی کی اور اپنے گھر میں امامِ مسلم کو تم نے پوشیدہ کر رکھا ہے تدرتِ حانِ ابنِ عروا کہتے ہیں ابنِ زیاد کوئی ثبوت بھی ہے کوئی تیرے پاس سند بھی ہے کہ میرے امامِ مسلم کو اپنے گھر میں پوشیدہ کر رکھا ہے تو ابنِ زیاد نے اس مقل نامی غلام کو آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ یہ میرا غلام یہ میرا جاسوس آپ کے گھر میں امامِ مسلم کو دیکھ کر کے آیا تو آپ نے فرمایا کہ بے شک امامِ مسلم میرے گھر میں ہیں رہا تیری دوستی کا سوان تو دوستی کسی کی بھی ہو وہ اسی وقت تک قابلِ قبول ہے جب تک اہلِ بیت کی محبت سے نہ ٹکرائے میں اہلِ بیتِ نبی کا غلام ہوں ان کی محبت پر ہر دوستی اور ہر رشتہ فرمان ہو جائے گا ابنِ زیاد کہتا ہے کہ خیر چاہتے ہو تو امامِ مسلم کو میرے حوالے کر دو آپ نے فرمایا نام ممکن ہے کہ امامِ مسلم کو تیرے حوالے کر دو چھجلا کر ابنِ زیاد نے آپ کے چہرے پر لکڑی ماری ناک کی ہٹی ٹوٹ گئے خون جاری ہو گیا آپ نے بھی عالمِ جلال میں پلٹ کر تلوار کا وار کیا کہ ابنِ زیاد کی ران وغیرہ زخمی ہو گئی اور ابنِ زیاد چیخنے لگا ماقل ادھر سے آگے بڑھا کہ آپ پر وار کریں کہ آپ نے پلٹ کر ایسا وار کیا کہ اس ماقل خبیص کے بھی دو ٹکڑے ہو گئے ابنِ زیاد نے شور کیا اور درباریوں سے کہا کہ یہ تنہا مجھے زخمی کر دیں میرے غلام کو قتل کر دیں اور تم تماشا دیکھ رہے ہو اتنے میں درباریوں نے اور باہر جو فوج لگی تھی انہوں نے مل کر کے حضرتِ حانی پر حملہ کیا کتنوں کو قتل کرنے کے بعد حضرتِ حانی نے شہادت کا چاندور فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِلَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ آج میری گفتگو یہی تک ہوگی کل انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی کہ سجدنا امامِ مسلم کی شہادت اور آپ کے بچوں کی شہادت تک کا ہم تذکرہ کریں درودِ پاک پڑھ لیں تو پیدائشِ پاک حرف کر دوں اللہم اصلِ علیہ سجدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ نظامِ عالم بگڑ چکا تھا دنیا گمراہ ہو چکی تھی ہر طرف کفر و شرک کا دور دورہ تھا تو اس